بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو عائشہ کے کچن میں آج میں بیف کا مزہ دار سا سال انتیار کر رہی ہوں نہ ہی اس کو کہیں گے کورما نہ کڑھائی پھر بھی یہ اتنی کوئی ٹیسٹی اور مزہ دار ہوگی اور گریوی تو اس کی اتنی کریمی ٹیسٹی اور سلکی سموتھ ہوگی کہ نہ ہی اس میں ہم ڈالیں گے کوئی بھی ایکسٹرا مسالہ نہ ہی اس میں جائے گی دہی نہ کریم نہ ہی کاجو بادا پھر بھی یہ کوئی اتنی ٹیسٹی اور مزہ دار بنے گی کہ آپ لوگ کھاتے ہی رہ جائیں گے ریسپی کو آپ نے انٹ تک ضرور دیکھنا ہے اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں تو چلتے ہیں کچن میں اور آج کی یہ مزہ دار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لیا ہے بیف یہ بیف کا گوشت ہے جس میں میں نے ہڈی اور مکس گوشت لیا ہے یہاں پر بونلس پیسز بھی شامل ہیں اور ہڈی والا گوشت بھی ہے میں نے اسے دعوت کے لیے بنایا تھا تو آپ اس ریسپی کو دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس تقریباً یہ دو کلو کے برابر مکس گوشت ہے تو سب سے پہلے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں ڈالوں گی ایک کپ پھیٹا ہوا دہی دہی شامل کرنے کے بعد میں اس میں کچھ مثالیں شامل کروں گی جس میں خوشت دھنیے کا پورڈر جائے گا ایک ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون جائے گی اور لال مرچ کا پورڈر ایک ٹیبل سپون اس میں چلا جائے گا اور میں اس میں زیرہ پورڈر بھی شامل کروں گی ہاف ٹیبل سپون کے قریب اور اس میں جائے گا نمک ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے بعد میں بھی ہم چیک کر کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں ڈیڑھ چمچ یہاں پر میں نے ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر دیا ہے ساتھ میں ہرا دھنیا ایک موٹھی کک برابر اور یہاں پر فریش پودینے کے پتے بھی شامل کروں گی اس سے اس سالن کا ٹیسٹ سو گناہ بڑھ جائے گا مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ دو سے تین گھنٹے اس کو لازمی میری نیشن کے لیے سائٹ پر رکھ دیں میں نے کور لگا دیا ہے اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے میں نے اس کو میری نیشن کیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں ایک پتیلی لے لوں گی جس میں شامل کروں گی میں ایک کپ کوکنگ آئل کا آئل ہلکا سا گرم ہو جائے تو یہاں دو میڈیم سائز کے میرے پاس پیاز ہیں جسے میں نے رفلی سا کٹ لیا ہے اور یہاں تین عدد میرے پاس ٹیمارٹر تھے جن کو میں نے رفلی سا موٹا موٹا سا کٹ لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے پیازوں کو کوئی کلر وغیرہ نہیں دینا بلکہ ہم نے ٹیمارٹر اور پیازوں کو سوفٹ ہونے تک اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے یہاں پر میں ہاف ٹیبل سپون اس ٹیج پر نمک شامل کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون ہم نے بیف میں بھی نمک شامل کیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کو اچھے سے سوفٹ کرنا ہے نمک ڈالیں گے تو یہ ٹیمارٹر بہت ہی جلدی سوفٹ ہو جائیں گے پانس سے سات منٹ لگیں گے ہمیں انہیں فرائی کرتے ہوئے تو یہ ٹیمارٹر بہت اچھے سے سوفٹ ہونے سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اسی سٹیج پر ہم بیف جو ہم نے میری نیٹ کر کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کی بھونائی شروع کر دیں گے اس بیف میں ہم نے دہی کا استعمال کیا ہے پانی چھوڑے گی اور دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو اسی پانی میں ہی ہم نے اس بیف کو گلا لینا ہے اگر آپ کی بیف کی رکائرمنٹ ہو تو آپ اس میں ہاف کا پانی کا بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے مکس کر لیا اچھے طریقے سے اور اس کو میں نے کور لگا دیا تھا تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے ہائی فلم پر ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا دیکھیں ماشاء اللہ سے اچھا خاصا پانی نکل آیا ہے اور اسی پانی میں ہی ہم نے اس کو اچھے سے گلا لینا ہے بیف کو ویڈیو اسٹیج پر اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب کشمیری لال مرچ کا پورڈر شامل کیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو لازمی ڈالیے گا اس سے سالن کا کلر پہت ہی اچھا آتا ہے دوبارہ سے میں نے اس کو کور لگا دیا ہے اور تقریباً میں نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو کور لگایا تھا دیکھیں ماشاء اللہ سے آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا جو بیف ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اور آئل بھی کافی حد تک اوپر آ چکا ہے اب یہاں پر میں ڈالوں گی ہری مرچیں کاٹ کر ڈال لیں آپ چاہیں تو ثابت بھی شامل کر سکتے ہیں نہائیتی ٹیسٹی اور مزیدار سا یہ سالن اور گریویڈ چیک کرواؤں میں آپ کو کتنی سلکی اور سمود بنی ہے اور ذرا برابر بھی نہیں لگ رہا کہ اس میں ہم نے ٹیماٹر اور پیاس کا یوز کیا ہے سلکی سمود اور ٹیسٹی سا یہ ہمارا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے یقین کریں یہ اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ اسے ایک دفعہ جب بنائیں گے تو آپ بار بار اسی طرح بنانا پسند کریں گے بلکل سمپل مرچ مثالوں کے ساتھ آپ یہ ٹیسٹی سا سالن بنا کر تیار کر لوں گے یہاں پر میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے کیونکہ مجھے ایسے ہی چاہیے تو یہاں پر میں نے ان کو نان کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اسے روٹی چپاتی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آئیشہ کی کیچن میں آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں نہائیتی مزدار اور ٹیسٹی سے ریشہ دار کباب کی ریسپی جو کہ بنانے میں بہت آسان ہے اب آپ کو گھنٹو کباب کو نہ ہی تو سل بٹے پہ کوٹنا پڑے گا نہ ہی آپ کو چوپر کی ضرورت پڑے گی ایک ہی برطن میں ہم آج یہ ریشہ دار سے کباب بنائیں گے نہائیتی ٹیسٹی اور مزد کے بنتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو دو سے تین مہینے کے لیے فریزر میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور یہ مزدار سے ریشہ دار سے کباب بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں سب سے پہلے میں نے پریشر کوکر لے لیا ہے دال ہے میرے پاس تقریباً آدھا کلو کے برابر جس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا اس کو پریشر کوکر میں شامل کر دیں اب یہاں پر میرے پاس چکن ہے ہڈی والا بھی ہے اور بون لیس بھی ہے ہڈی والا اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ اس ہڈی سے جو جوس نکلے گا اس سے یہ کباب نہائیتی ریشہ دار اور مزے دار بنیں گے بڑے بڑے پیسز اس لیے کروائے ہیں کہ ان کو بعد میں ہم نکال لیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز ہے میرے پاس جس کو سلائسز میں کٹ کر کر شامل کر دیا ہے میں نے اور ڈیرڈ چمچ بھر کر لسن ادھرک کا فریش پیسٹ میں نے شامل کیا ہے یہاں پر تھوڑا سا آدھا چمچ کے برابر میں نے لسن کا پاورڈر بھی شامل کیا ہے نمک ڈیرڈ ٹیبل سپون شامل کرنے لگی ہوں ایک سے ڈیرڈ ٹیبل سپون یہاں خوشک دھنیا ہے میرے پاس اور ڈیرڈ ہی چمچ یہاں پر میں شامل کرنے لگی ہوں لال مرچ کا پاورڈر ہلتی جائے گی ہاف ٹیبل سپون کے قریب یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے اب یہاں پر چکن میرے پاس تقریباً ساڑھے سات سو گرام کے قریب تھا پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور کوکر کا کور لگا دینا ہے اور پانی میں نے تقریباً ایک لیٹر کے برابر شامل کیا ہے آپ کی دال کی یا چکن کی جتنی ریکائرمنٹ ہو آپ اس حساب سے پانی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دس منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں نے کوکر کا کور لگا دیا تھا اور پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کا کور اتارا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں چکن ابھی سے اتنا ٹینڈر ہوا ہوا ہے کہ خود بخود ہی ٹوٹنا شروع ہو چکا ہے اب چکن کو ہم نے یہاں پر نکال لینا ہے اور اس کی بوٹیوں کو الہدہ کر کے ہڈیوں کو الہدہ کر لینا ہے اب یہاں پر یہ جو دال بچی ہے ہماری اس کو ہم نے پھر سے چولے پر چڑھا دینا ہے فلیم آن کر دینی ہے ابھی دال میں کچھ پانی وغیرہ باقی ہے تو دال کا پانی جب تک خوشک ہوتا ہے ہم اپنی چکن کو اچھے سے ریشہ کر لیں گے ہاتھ کی مندد سے کر لیں تو یہ جلدی سے ہو جائے گا تو یہاں پر اگر ویڈیو آپ کو ذرہ سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دال کی طرف آتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دال کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے شرڈ کیا ہوا چکن جو ہم نے ارے پاس رکھا ہوا ہے وہ اسی میں شامل کر دیں گے اور ہم نے مسلسل چمت چھلاتے ہوئے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکسنگ جتنی اچھی ہوگی ہمارے کباب اتنے ہی مزے کے اور ریشے دار بنے گے اب یہاں پر ہم نے ڈوئی کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ڈوئی وغیرہ نہیں ہے تو آپ یہ والا جو دال گھوٹنے والا ہوتا ہے یہ تو ہر گھر میں ہی ہوتا ہے اسی سے آپ یہ کم ایزیلی کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ ہی آپ اس کو گھوٹیں گے جیسے ہم دال اور حلیم وغیرہ کو گھوٹتے ہیں تو یہ ہمارا ریشے دار سے کباب کا مکسر تیار ہو جائے گا ہے نہ آسان طریقہ اور مزے دار نہ ہی آپ کو گھنٹوں اب سل بٹے پہ کوٹنا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو ضرورت ہوگی کسی بھی مشین کی تو یہاں پر میرا مکسر اچھے سے تیار ہو چکا ہے تو میں یہاں پر ان کو نکال کر ایک باول میں شامل کر دیا ہے روم ٹمپریچر پر آ جائے تو ہم نے اس میں کچھ اور مرچ مثالے بھی شامل کرنے ہیں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں بھی دھیر ساری شامل کرنے لگی ہوں جس سے یہ کباب نہائیتی ٹیسٹی بنیں گے ایک چمچ بھر کر اس میں میں نے خوشبودار سا گرم مثالہ اور ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ کا پودر بھی شامل کیا ہے مرچ مثالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کی ٹیکیاں تیار کر لینی ہے ٹیکیاں بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنی آپ کو پسند ہو بڑے چھوٹے جو سائز آپ کو پسند ہو وہ آپ بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر درمیانے سائز کی ٹیکیاں تیار کی ہیں ہلکا سا آئل یا پانی ہاتھوں پر لگا لیں تاکہ ہمارا مکسچر ہاتھوں پر چپ کے نہیں درمیانے سائز کی یہاں پر میں نے ٹیکیاں تیار کی ہیں ایک ٹیکی یہاں پر میری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے کھانے میں اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہوگی انشاءاللہ اسی طرح تمام میں نے ٹیکیاں تیار کر لی ہیں کچھ میں نے فریز کر لی ہیں اس ٹیج پر آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور آپ بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی دے سکتے ہیں اب دو انڈے لے لیے تھے میں نے اور ان کو اچھے سے پھینٹنے کے بعد ہم نے ان پر کوٹنگ کرتے ہوئے ہم نے ان کو شیلو فرائی کر لینا ہے آئل پہلے ہی میں نے گرم کرنے کے لیے پین میں رکھ دیا تھا اب دو سے تین منٹ تک اس کو بلکل بھی نہیں چیرنا ان پر کلر آ جائے تو ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردستہ ان پر کلر آیا ہے اور مزیدار سے ہمارے شامی کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں اسی طرح دوسری سائٹ کو بھی ہم نے اچھے سے کلر آنے تک فرائی کر لینا ہے دیکھیں کتنا مزیدار سا اور ٹیسٹی سا ہمارا یہ بن کر تیار ہو چکا ہے اسی طرح میں تمام کباب اپنے بنا کر ریڈی کر لوں گی شام کی چائے ہو یا پھر آپ کے کوئی گیسٹ آ رہے ہو یا پھر آپ لوگوں کو کوئی بھی چٹ پٹا اور مزیدار سا کھانا ہو تو آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں یہ ریشے دار سے کباب اور کھانے میں ان کا ٹیسٹ اور ذائقہ لا جواب ہے آئی ہوپ کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آنگی انشاءاللہ نئی اور مزہدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آئیشہ کی کچن میں آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزہدار سا دے گی پلاؤ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بنانے میں بہت آسان ہے اور ٹیسٹی تو اتنا کہ کھا کر آپ کو مزہ آ جائے گا دیکھ والے ایسا دیکھ میں کیا ڈالتے ہیں کہ ان کے چاول کے ہر ایک دانے میں ذائقہ اور ٹیسٹ ملتا ہے تو آج اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم مزہدار سا چکن مٹر پولاؤ تیار کریں گے جو بہت ہی یونیک سا ہے اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ غضب کا ہے تو چلتے ہیں کیچن میں اور آج کی یہ مزہدار سا ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے اس مزہدار سا چکن پولاؤ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کڑھائی لے لیا ہے اور کڑھائی میں شامل کروں گی تین ادد میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے جنہیں میں نے سلائسیز میں کٹ کر لیا ہے ہری مرچوں کا پیسٹ جائے گا ایک چمچ پھر کر اور یہاں ہرا لسن ہے میرے پاس جسے میں نے کوٹ لیا ہے وہ بھی اسی میں شامل کر دیں دو دارچینی کے سٹیکس ہیں دو بڑی الائچیاں دس سے بارہ لونگ تین سے چار بڑی الائچیاں ثابت زیرہ اور کالی مرچیں ہاف اف ٹی سپون ہیں نمک شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون بھر کر یہاں دردرہ کٹا ہوا سونف ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون اور یہاں خوشک گھنیا یہ بھی دردرہ سا کٹا ہوا ہے ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون اس میں لال مرچ کیا پورڈر جائے گا اگر آپ تیخہ کم کھاتے ہیں تو لال مرچیں سکپ کر لیں اور یہاں خوشبودار سا گرم مسالہ بھی ہاف ٹیبل سپون شامل کروں گی اور ساتھ میں املی اور ایک کپ آئل کا شامل کیا ہے دہی شامل کی ہے دو چمچ اور یہاں لیمن ہے میرے پاس آپ چاہیں تو ان کو سلائسز میں کٹ کر لیں نہیں تو ان کا جوس بھی شامل کر سکتی ہیں تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو چولے پر چڑھا دیا ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ہاف کے جی کے قریب چکن شامل کیا ہے اور ہاف کے جی ہی مٹر شامل کیا ہے یہاں پر میں ساڑھے ساتھ سو گرام کے قریب چاول تیار کر رہی ہوں اور اسی ریکوائرمنٹ کے مطابق میں نے چکن اور مٹر لیے ہیں آپ اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہیں تو چکن اور مٹر کی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں میتھٹ سیم رکھیے گا مکس کر لیا ہے اپنا پانی چھوڑے گی اور اسی پانی میں ہی ہم نے اس کو اچھے سے گلا لینا ہے اور کور لگا کر پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ ٹیمارٹر اچھے سے سوفٹ ہو جائے دیکھ والے اسی طریقے سے مثالہ تیار کرتے ہیں یہ کوئی اتنے غضب کے چاول بنتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر آپ اس طریقے سے چاول بنائیں گے تو آپ لوگ بار بار اسی میتھٹ سے چاول بنانا پسند کریں گے اب یہاں پر آئل سپریٹ ہونا شروع ہو چکا ہے تو میں اس میں ہاف چمچ کے قریب چکن پورڈر شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چکن پورڈر اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہاں پر چائنہ نمک بھی شامل کر سکتے ہیں نئی تو چکن کیوبز بھی اس میں شامل کر سکتی ہیں اس سے اس بلاو کا ٹیسٹ اور فلیور سو گناہ بڑھ جائے گا اب اچھے سے اس کو بھون لینے کے بعد ہم میں نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے تین گلاس میرے پاس چاول ہیں تو اس ریکوائرمنٹ کے مطابق میں چار گلاس پانی شامل کر رہی ہوں میں کچھی کائنات چاول یوز کر رہی ہوں آپ کے جیسے چاول ہوں آپ اس حساب سے پانی کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کور لگا دوں گی اور یخنی کو پوائل آنے دوں گی اچھا سا بوائل آ جائے تو ہم نے جو چاول پانی بیس منٹ پہلے بھگو کر رکھے تھے وہ اس میں شامل کر دینے ہیں سٹینر کی مدد سے چھان کر ڈال دیں تاکہ کوئی ایکسٹرا پانی اس میں نہ جائے اور آپ کا پلاؤ بہترین سا بنے اور کھلے کھلے سے اس کے چاول بن سکیں ویڈیو اسٹیج پر اگر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے پانچ منٹ تک میں نے اس کو کور کر دیا تھا پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ماشاءاللہ سے چاولو نے پانی اچھا سا سوک کرنا شروع کر دیا ہے اسٹیج پر ہم نے اس کی اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے اور ہم نے اس کا نمک بھی چیک کر لینا ہے نمک کی مقدار اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا نمک کم ہی لگا تھا تو میں نے ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک کا مزید شامل کر دیا ہے اب مکس کر لیں گے اور اس کو کور لگا کر اس کا پانی خوشکونے تک اس کو چھوڑ دیں گے ساتھ کے ساتھ میں آپ کو ایک اور مزیدار سی ٹیپ دینے لگی ہوں کہ چاولوں کو آپ ہمیشہ کور لگا کر پکایا کریں اس سے چاول بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں اگر آپ کور نہیں لگائیں گے تو تھوڑے سخت سے چاول آپ کے بنیں گے تو یہ ایک ٹیپ ہے یاد کر لیں اب یہاں پر چاولوں کا پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے تو میں آپ کو دو آپشن دوں گی ایک تو آپ نے یہاں پر براؤن پیاز شامل کر لینے ہیں براؤن پیاز ابھی میرے پاس اویلیبل نہیں تھے تو میں نے سکپ کر دی ہیں اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ لازمی ڈالیے گا اور یہاں پر میرے پاس زردہ فوٹ کلر ہے یہ میں شامل کر رہی ہوں یہ اگر ڈال لیں گے تو آپ کو دیگی سٹائل والا پلاؤ ملے گا انشاءاللہ تلالہ اب اس کو بیس منٹ کے لیے دس منٹ فلیم چلانے کے بعد اور دس منٹ اس کو ہم نے فلیم بند کر کے دم دیا ہے اور دم کھولنے کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ تک اس کو ایز اٹس چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ کے چاول کھلے کھلے سے بن سکیں یہ بھی آپ کے لیے ایک مزہدار سی ٹپ ہے کہ جب بھی چاولوں کا دم کھولیں فوراں سے ہی آپ نے چمچ چاولوں میں نہیں چلا دینا بلکہ پانچ منٹ اس کو ریسٹ دے دینا ہے تاکہ بھاپ اچھے سے نکل جائے اور ہمارے چاول کھلے کھلے سے بن سکیں دیکھیں کتنے مزہدار سے اور کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں اور ذائقہ اور ٹیسٹ تو اس کا مت ہی پوچھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہدار اور دیگی سٹائل میں یہ مزہدار سا مٹر پولاؤ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اس افتار میں اگر آپ نے بھی اپنے گھروں پر دعوت رکھی ہے تو آپ یہ مزہدار سے اور ٹیسٹی سے اور ٹو ان ون ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا جو بھی کھائے گا انشاءاللہ ریسپی پوچھے بغیر نہیں جائے گا تو ایک دفعہ تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آنگی انشاءاللہ ایک نئی اور مزہدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آئیشہ کی کیچن میں آج میں سیوئیوں سے مزہدار سا ڈیزرٹ کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں جو کہ بنانے میں بہت آسان ہے نئے ٹیکنیک سے آج ہم سیوئیوں سے مزہدار سا ڈیزرٹ تیار کریں گے جو کہ نہائیتی کریمی اور ٹیسٹی ہوگا اس مزہدار سے کریمی ڈیزرٹ میں نہ ہی ہم ڈالیں گے کوئی بھی کریم نہ ہی ملک پورڈر اور نہ ہی کنڈینس ملک پھر بھی یہ اتنی کریمی اور ٹیسٹی بنے گی کہ کھانے والا کھاتا ہی رہ جائے گا تو ریسپی بہت ہی آسان اور مزہدار سی ہونے والی ہے تو ریسپی کو تو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور وسم اللہ کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہیں سیوئیاں تقریباً ایک کپ کے برابر یہ رنگ والی سیوئیاں ہیں جو رنگ برنگی ہوتی ہیں وہ والی ہیں پیکٹ میں ایزیلی مل جاتی ہیں یہاں ایک پین میں میں نے پہلی ہی پانی کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا سیوئیاں اس میں شامل کر دیں اور اس کو میڈیم ہائی فلیم پر بوائل آنے تک چھوڑ دیں جب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک باول ہے جس میں ہاف کپ میں ساگو دانا شامل کر رہی ہوں صاف کر کے اچھے طریقے سے اس میں شامل کر دیں اور ساتھ میں اس میں ڈیڑھ کپ پانی کا شامل کر دیں مکس کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دیں تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے اب آتے ہیں سیوئیوں کی طرف سیوئیاں ماشاءاللہ سے اچھے سے ٹینڈر ہو چکی ہیں گل چکی ہیں تو اس کو ہم نے چھان لینا ہے اور سائٹ پر رکھ دینا ہے اور اسی پین میں ہم نے جو ساگو دانے کو بھگو کر رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے کک کر لینا ہے تاکہ یہ ٹینڈر ہو جائیں اور اس کے جو دانے ہیں وہ اچھے سے کک ہو جائیں تو اس کو بھی ہم نے سائٹ پر اتار کر رکھ دینا ہے اب یہاں پر ایک کڑھائی میں میں نے ایک کلو کے قریب دودھ شامل کیا ہے یہ فل فیڈ دودھ ہے یعنی کہ گائے کا دودھ ہے آپ یہاں پر پیکٹ والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو بوائل آنے دیں جب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک باول میں دو چمچ کسٹرٹ پورڈر کے شامل کیا ہیں اور ہاف کپ اس میں دودھ کا شامل کیا ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو سائٹ پر کر دینا ہے یہاں پر کسٹرٹ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں میں نے ونیلا کسٹرٹ استعمال کیا ہے یہاں پر دودھ کو اچھے سے بوائل آنا شروع ہو چکا ہے تین سے چار بوائل اس کو آنے دینا ہے آپ نے تو اس کی فلیم کو ہم نے لو کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پونہ کپ چینی شامل کر دینا ہے اگر آپ میٹھا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ایک کپ بھی یوز کر سکتے ہیں مکس کر لیں چینی اچھے سے حل ہو جائے تو ہم نے اس کی فلیم کو میڈیم ہائی کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے مکسچر کسٹرٹ والا بنا کر رکھا تھا وہ اس میں شامل کرتے جانا ہے یہاں پر کسٹرٹ کو ہم نے ٹھیک نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس کو پتلا ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں اور چیزیں بھی شامل کرنی ہے اب مسلسل چمچ ہلاتے ہوئے دو سے تین میرے تک اس کو کپ کر لیں تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے تو یہاں ابلی ہوئی سیوئیاں ہیں میرے پاس جو ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی وہ اس میں شامل کر دینی ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے مکسنگ کے بعد ہم نے اس کی فلیم کو آف کر دینا ہے ویڈیو اگر اس ٹیچ پر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے دیکھیں مزیدار سی سوئیاں ہماری بن کر تیار ہو چکی ہیں اب ہم نے ان کو چولے سے اتار لینا ہے اور اس کو روم ٹمپریچر پر لے کر آ جانا ہے روم ٹمپریچر پر جب یہ ہماری سوئیاں آ جائیں تو ہم نے جو ساگو دانے کو بوائل کر کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کی بھی اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے آپ نے کئی بار دودھ والی سوئیاں بنائی ہوں گی گھر پر لیکن اگر آپ میرے اس طریقے سے سوئیاں تیار کریں گے تو دیکھیں کتنی مزیدار سی اور کریمی سی لگ رہی ہیں اور کھانے میں تو اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ لا جواب ہے اب یہاں پر مکسنگ اچھے سے ہو گئی ہے میں اس میں کچھ فروٹ شامل کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کے مطابق جو آپ کو فروٹ پسند ہو وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اگر فروٹ شامل نہ بھی کریں تو بھی ایز ایٹ اس بھی یہ سرب کر لیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے میں نے اس میں سیب اور کیلے شامل کیے تھے اب اس کو سرب کر لیتے ہیں کسی بھی بڑے باؤل میں اور اس کے اوپر میں شامل کرنے لگی ہوں کچھ ڈرائی فروٹ آپ اپنی پسند کے مطابق شامل کر لیں میں نے اس میں کشوی شامل کی ہے اور کٹے ہوئے بادام بھی شامل کر لیے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو تھنڈا کر کے سرب کریں تو یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار لگے گی آپ اس کو کسی دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کے کوئی گیسٹ آ رہے ہوں تو آپ نے فٹ افٹ سے یہ مزیدار سا سیمائیوں والا ڈیزرٹ بنا کر تیار کر لینا ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گے انشاءاللہ نئی اور مزیدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ